السلام علیکم اچھو ٹوپک کے نام ہے وائریون پرائیون اور وائیرویڈ جو کہ بہت آسان اور سمپل سا ٹوپک ہے تو آج ہم دیکھیں گے تینوں میں ڈیفرنس کے ہیں وائریون جو ایک ٹرم ہے یہ ہم لیتے ہیں اس کے خلاف جو کمپلیٹ اور مچور انفیکشنس پارٹیکل ہے جیسے کہ وائرس ہم وائرس جو کمپلیٹ مچور انفیکشنس پارٹیکل ہے ہم وائرس کے لیے جو ورڈ لیتے ہیں وائریون کہتے ہیں مچور وائرس اس کال وائریون جو کمپوز ہوتا ہے کیپسیڈ سے اور نیوکلیٹ ایسیڈ سے مطلب اگر اس کے اندر دیکھا جائے تو کیپسیڈ موجود ہے کیپسیڈ سے مل کر بنتا ہے جو پروٹین کا کوٹ ہے اور نیوکلیٹ ایسیڈ سے مل کر بنتا ہے اور اس کے پاس اگر دیکھا جائے کونٹینس بوت نیوکلیٹ ایسیڈ اور پروٹین کوٹ بھی جیسے سمال پوکس کا وائرس ہو گیا انفلنزا کا وائرس ہو گیا میزلز کا وائرس ہو گیا تو یہ جتنے بھی بماری میں نے بتائی ان کے جو آپ کو کرنے والے انفیکشن کرنے والے جو جرسیم ہے وہ بیٹا کیا ہے وائی ریون کیونکہ وائی ریون کس کو کہتے ہیں مچور وائرس کو پرائیون کیا ہے پرائیون بیسیکلی انفیکشیس پروٹین کو کہا جاتا ہے جو کہ کمپوز ہوتا پروٹین سے ان کے پاس ایپسنٹ ہوتا ہے نیوکلیک ایسیڈ اور ان کی جنیٹک انفرمیشن پریزنٹ ہے پروٹین کے اندر مدہ جنیٹک انفرمیشن پروٹین کے اندر ہے اور نیوکلیک ایسیڈ ان کے پاس نہیں ہوتا اور پرائیون کا اگر دیکھا جائے کام ہے یہ میٹ کاؤ ڈیزیز کرتا ہے جو میسٹریوس برین ڈیزیز ہے جس میں برین ایسیل کیا ہوتے ہیں بیٹا ڈی جنریٹ ہوتے ہیں وائی روائٹ جو ٹرم ہے یہ اب یوز کریں گے انفیکشیس مینیوٹ آر اینے پارٹیکل آر اینے کا پارٹیکل ہے جو انفیکشیس ہے اس کو وائی روائٹ کہتے ہیں اور یہ جس سے کمپوز ہوتا ہے اس کے نام آر اینے ہے اس کے پاس ایپسنٹ ہوتی ہے پروٹین اور اس کے ساری جنیٹک انفرمیشن آر اینے کے اندر ہے پروٹین نہیں ہے اور آر اینے موجود ہے اور آر اینے کے اندر سارے کے سارے جنیٹک انفرمیشن موجود ہے اور وائرویڈ یاد رکھے گا یہ ڈیزیز کرتا دونوں کو پلانٹس کو بھی کرتا اور انیملز کو بھی کرتا ہے تو یہ تینوں میں ڈیفرنس ہے ایک وائریون ایک پرائیون اور ایک وائرویڈ تو ان تینوں کے ڈیفرنس جب آ جاتا ہے کسی بھی ڈیفینیشن کی طور پر تو آپ اس کو ایک ایک کر کے لکھ سکتے ہیں اللہ حافظ